مہین سیاں میں بھی ناجاز منافق اور باز نہ آئے ملتان میں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں کھلا تزاد ہو رہا ہے مہنگائی سے ستایا ہوا مزید مہنگائی پر پریشان ہے دودھ سرکاری قیمت کے بجائے دو سو روپے سی کلو فروخت ہو رہی ہے اور دہی ایک سو ساتھ کے بجائے دو سو بیس روپے کلو میں فروخت اس پر مزید تفصیلات جانیں گے شکیل سلطان سے جی شکیل ملک بھر میں ایک مہنگائی کا توفان برفا ہے اور خاص طور پر رمضان المبارک میں ہر سال کی طرح خانے پینے کے شاہ کی قیمتوں میں ہوش پا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس سال بھی رمضان المبارک میں کافی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم بات کریں دودھ اور دہی کی قیمتوں کے حوالے سے تو اس وقت ملتان چہر میں دودھ زیادہ سے زیادہ ایک سو اسی تک فروخت ہو رہا ہے دہی کی قیمتیں بھی ایک سو اسی سے دو سو تک دیکھنے کو ملتی ہیں ملتان میں مختلف مقامات پر قیمتیں بھی مختلف ہیں سرکاری ریٹ کچھ ہو رہے ہیں اس وقت ہم دودھ کی دکان پر ہی موجود ہیں اس پر دکاندار سے بات کرتے ہیں یہ قیمتیں اس طرح ہیں کیونکہ کئی ایسے دکانیں والے ہیں وہ دو سو بیس روپے بھی دے رہے ہیں دہی ایک سو اسی روپے بھی دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں ڈیڑھ سو روپے دودھ ہمارے کو پیچھے سے مل رہے ہیں تقریباً ایک سو پنتالی پچاس روپے مل رہے ہیں آگے پھر ہمارا کھرچہ بھی ہے گینس بھی بل بھی ہر چیز دیاری ہمارے ساتھ اس وقت کچھ خریدار بھی موجود ہیں جو اس وقت یہاں سے دودھ اور دہی کی خریداری کے لیے آئے ہیں مہنگائی سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں بھائی جان دودھ لینا ضرورت ہے ہماری صبح بچوں کے لیے چائے بنانا ناشتہ بنانا روزہ رکھنا روزے کے لیے دائی ضروری ہے اس میں جاڑی ہماری اتنا ہے آٹھ سو روپے جاڑی لیتے ہیں مرگی کا کام کرتے ہیں وہ پرائی ہوتی نہیں ہے رمضان و مبارک میں کچھ بھی کھانے پینے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ہر جگہ پر جے پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے چیزیں جو ہیں بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہیں بچوں کے لیے چیزیں خیزتنا مشکل ہوگئی ہیں اس حالے سے مضالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت پنجاب اس پر نوٹس لے اور خودصافتہ مہنگائی کا جن جو بے کابو رہا ہے اس کو کابو کیا جائے اور عام شہری کو ریلیف دینے کے لیے فوری اور کڑے اقدامات کیے جائیں بہت شکریہ شکیل